سجنوں تبیلیوں مطروں تسیلیوں کی حال چالے توڑا لطیفہ شروع کرتے ہیں مالکن خود کو بہت ذہین اور سمجھدار سمجھتی تھی کیسے مالکن نے اپنے ساتھ گناونا کام کیا آپ ہنسی نہیں روک پاؤگے پہلے ویڈیو کو لائک کرو مجھے خوشی ہوتی ہے لائکس دے کر اب شروع کرتے ہیں لطیفہ مالکن کو شک تھا کہ اس کے شہر کا اور نوکرانی کا چکر جل رہا ہے مالکن کافی دینوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ دونوں چھپ کر ملتے ہیں اور سارا دن بھی ایک دوسرے پر نظریں گاڑے رکھتے ہیں مالکن نے سوچ سوچ کر ایک ترقیب لگائی اور اس پر عمل کرنے کا سوچنے لگی پھر ایک دن آؤ دیکھا نہ تاؤ نوکرانی کو بلائیا اور کہا آئی تم اپنے گھر جاؤ کوارٹر میں نہ سونا نوکرانی جی باجی کہتے ہوئے کام ختم کیا اور چلی گئی مالکن رات ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ آئی تو شہر کو رنگے ہاتھوں پکڑ کے رہوں گی انہی سوچوں میں گم تھی کہ رات ہو گئی مالکن چپ چاپ نوکرانی کے بستر پر جا کر لیٹ گئی کافی دیر انتظار کرتی رہی کوئی بھی نہ آیا ابھی اٹھنے ہی والی تھی کہ کوارٹر میں کوئی آ رہا تھا مالکن جلدی جلدی لیٹ گئی ایک ہیولہ سا آیا اور مالکن کے اوپر لیٹ گیا مالکن بھی چپ چاپ بغیر آواز کے لیٹی رہی اور کام دھام کرواتی رہی جب کام ہو چکا تو مالکن اٹھی کہ لائٹ چلا کے شہر کو پکڑتی ہوں لائٹ چلائی تو مالکن کی چیخ نکل گئی کیونکہ وہ چوکی دار تھا چوکی دار بھی بہت حیران تھا اور مالکن سے پوچھ رہا تھا کہ نوکرانی کدھر گئی مالکن تو ایسے تھی کہ کاتوں تو بدن میں لہو نہیں دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے دودھ والا آلیا کے گھر کی بیل پہ بیل بجائی جا رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا جلدی لے لو مجھے اوروں کو بھی دینا ہے تب ہی آلیا باہی رائی اور بولی کیا ہے بھئیہ کیوں بیل پہ بیل دیے جا رہے ہو بس بھی کرو تم سے تو اچھا پیپر والا ہے جو چپ چاپ نیچے سے ڈال کر چلا جاتا ہے پتنی نے نئی پینٹی اور بڑا پینٹ کر پتی کو دکھائی تو پتی بولا واہ آج تو بہت مست لگ رہی ہو ایک دم مست پتنی ہنستے ہوئے بولی دکاندار بھی یہی کہہ رہا تھا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے شکریہ